نمشکار پرائیم ڈی ویم آپ کا سواگتہ میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترا شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں کی اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھیتنات کی سرکار کے دوسرے کارکال کے آج سو دن پورے ہو گئے ہیں سیم یوگی نے پریس کانفرنس کا سرکار کی اپلبدیوں کو جنتا کے سامنے رکھا اس موقع پر مکہ منتری یوگی آدھیتنات نے کہا کہ ہماری سرکار کے دوسرے کارکال کے سو دن جنتا کی سیوہ سرکشا اور سوشاسن کو سم مرپت ہے ساتھی سیم یوگی نے کہا کہ ہم نے جنتا سے جو بھی وعدے کیے وہ پورے کیے ہیں اب ہم پردیش کی ارتی وستہ کو ایک ٹرلین ڈالر کی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں سیم یوگی نے کہا کہ ان سو دنوں میں بھومافیاؤں اور اپرادیوں پر سرکار نے کڑی کاریوائی کی ہے سو دنوں میں پردیش کی سرکار نے 844 کا روڈ روپے کی سمپتی کو ضبط کیا ہے یوپی میں بیتے سو دنوں میں دس ہزار سرکاری نوکری دی گئی ہے پردیش کے اندر جو کاریوزنا تیار کی اس دوران ہم لوگوں نے تقنیق کا بھی بہتر استعمال کیا پہلی بار ہوا جب پردیش کے اندر پینشن پرابط کرنے والے سرکاری کرمچاریوں کے لیے یہ پینشن کی سوویدھا لاغو ہوئی اب کسی ریٹائر کرمچاری کو اپنے پینشن کے لیے بھٹکنا نہیں پڑے گا دیش کا پہلا راج یہ ہے اتر پردیش جس نے اس کاری کرم کو ان سو دنوں کے اندر سمپن کر کے پردیش کے اندر آدھنے پردھان منتری جی کے ڈیسٹل انڈیا کے کارکرم کے مادہم سے کارمکوں کی سمسچہ کے سمادھان کا ایک راستہ نکالا اور اس خبر بھی ہمیں سوزادہ و آچیت کے لیے سممدھاتا نتین جڑ چکے ہیں نتین ایک ٹریلین ڈالر کی ارثوی وستہ بنانے کے لیے اب سرکار کام کر رہی ہے سو دن پورے ہو چکے ہیں آگے کا ایجنڈا بھی اب ساف کر دیا ہے سرکار نے جتنے رکے ہوئے بچے ہوئے کام ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے گا اور تیزی سے کام ہوگا زمینی اس طر پر کام ہوگا ایک ٹریلین ڈالر کی ارثوی وستہ بنانے کے لیے کیا کچھ قدم اٹھائے گئے ہیں سو دنوں میں دیکھئے اگر اکانومی کی بات کی جائے تو لگاتار اتر پردیش کی جو اکانومی ہے اس میں بڑھوتری ہوئی ہے ایسا مکہ منتری یوگیات اتنات کی طرف سے بتائے گیا ہے اور اس ایکانومی کو اور بہتر کیسے کیا جائے کیونٹ ٹریلین ایکانومی کو لے کر کے سرکار لگاتار فوکس ہے اور لگاتار اس پر کام کر رہی ہے اسی وجہ سے جو اتر پردیش میں نیویش ہے اس نیویش کو بڑھانے کا پریاز جو ہے وہ پردیش سرکار کی طرف سے ہے سرکار نے ابھی بیتے دنوں گرانڈ بریکنگ سیرمنی بھی کی تھی جس میں پردان منتری نریند موڈی آئے تھے اور اسی ہزار اسی ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کی جو پریوجنا ہے اسی ہی ان کا چلنیاز جو تھا اس کا جو پردان منتری نریند موڈی نے اس کی شروعات کی تھی ایسے میں لگاتار سرکار کی طرف سے کوشش یہی ہے کہ اتر پردیش میں جو نیویش ہے اس نیویش کو بڑھایا جائے اور اس نیویش کے ذریعے اتر پردیش کی جو ایکانومی اس ایکانومی کو بہتر کیا جائے ون ٹریلین ایکانومی کا جو لکش ہے اس لکش کو پورا کیا جائے ساتھ طور پر کہیں نہ کہیں سرکار نے جو چھوٹے اور لگو دیوگ ہیں انہوں دیوگوں کو بھی بڑھا کر کے اتر پردیش میں بہتر کیسے راستے کھولے جا سکتے ہیں روزگار کی درشتی سے ویپار کی درشتی سے اس پر بھی کہیں نہ کہیں سرکار پوری طرح سے فوکس رہی ہے اسی ازار کروڑ کی جو پریوجنائے تھی ان پریوجناؤں کی جو نیو تھی وہ پردان منتری نرین موڈی نے خود رکھی تھی اور اس کے پہلے بھی جو گرانڈ بریکنگ سرمینی ہوئی ہے انویسٹر سمیٹ ہوئی ہے اس کے کئی سارے جو لاب ہیں وہ کئی نہ کئی اوڈی اوپی کے ذریعے اور اتر پردیش میں جس طرح سے ادیوگ بڑھے ہیں باہر کی جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی پلانٹس لگائے ہیں لوگوں کو روزگار ملا ہے تو کہیں نہ کہیں ان سب کا جو راستہ کھلتا ہے وہ اس راستے پر جو ٹریلین ایکانومی ایکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں اس پہ کہیں نہ کہیں اس کو کافی ساہتہ مل رہی ہے اس ایکانومی تک اتر پردیش کو پہنچ آنے میں دوسری اہمچی سرکار ایک بار پھر سے سجگ ہے کہ اتر پردیش کو کسی طرح سے ڈیجٹل انڈیا کے یوگ میں اور بہتر کیا جائے مکہ منتری یوگیان اتنات نے آج یہ کہا کہ ہم اتر پردیش میں چار ڈاٹا سینٹر جو ہے وہ وکست کر رہے ہیں اور ان چار ڈاٹا سینٹر سے کہیں نہ کہیں اتر پردیش میں جو ڈیجٹل یوگ ہے اس کو اور بہتر طریقے سے سپیڈ ملے گی اور اس کے ساتھ ہی اتر پردیش میں چار ہزار سے زیادہ یوہوں کو جو روزگار بھی ملے گا تو کہیں نہ کہیں اس سے بھی جو اکانومی ہے وہ اکانومی بہتر ہوگی انفرسٹرکچر بہتر ہوگا کانون ویوستہ پر سرکار نے کافی فوکس کیا ہے تاکہ جو ڈیوگ لگانے والے جو نیویش کرنے والے لوگ ہیں وہ اتر پردیش میں اتر پردیش کی شمتاؤ کو پہچانے اور اب وہ اتر پردیش میں آنیزیٹ ڈرے نہ وہ بڑے پیمانے پر اتر پردیش میں نیویش کر سکے اتر پردیش میں کہیں نہ کہیں جو ویپار ہے اس ویپار کی درشتی سے اگر اتر پردیش بڑھے گا تو زائر سی بات ہے جو اکانومی ہے اتر پردیش کی وہ بھی آگے ایوریت دھی کرے گی جی اندین جس طرح سے سرکار مفتر راشن بات رہی تھی پہلے تو ویپکشی دوارہ کہا جا رہا تھا کہ یہ صرف ایک جنابی دعوی اور وادے ہے لیکن سو دن پورے ہونے سے پہلے مفتر راشن کی سکیم کو بھی بڑھا دیا گیا ہے سال میں تو سلینڈر دینے کی بات بھی کہی گئی ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں گرید طبقے کو اس سے کتنی سہائتہ ملے گی دیکھیں مفتر راشن کی یوجنا جو اتر پردیش سرکار نے کہیں نہ کہیں آگے رکھی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کیندر سرکار کا بہت بڑا حاترہ ہے کیونکہ کیندر سرکار نے کووڈ کال کے دوران ہی اس یوجنا کو شروع کیا تھا اور لگاتار تب سے ابھی تک یہ یوجنا جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کووڈ کے دوران جس طرح سے لابھارتیوں کو مفتر راشن دینے کی یوجنا سرکار کی طرف سے شروع کی گئی تھی اس میں اتر پردیش سرکار نے کافی اہم بھومکہ نبھاتے ہوئے ابھی اس یوجنا کو اور آگے بڑھایا ہے سرکار کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ قریب 15 کروڑ سے زیادہ ایسے لابھارتی اتر پردیش کے ہیں جو اس یوجنا کا لاب اٹھا رہے ہیں اور اسی کے لیے ہم لگاتار اس یوجنا کو اور بڑھاتے جا رہے تاکہ جو اتر پردیش کی جنتہ ہے اسے اور صحیح طریقے سے اس یوجنا کا لاب مل سکے لوگوں کو راشن مل سکے جو کہیں نہ کہیں کووڈ کے دوران جن کا کام دھندہ چوپٹ ہو گیا ہے جن کے پاس روزگار نہیں ہے جن کے پاس گھر چلانے کی اور پیٹ بھرنے کی سمسکیاں ہیں ایسے میں سرکار کی طرف سے کوشش رہی ہے کہ ان لوگوں کو روزگار سے بھی جوڑا جائے اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو راشن اسکیم سے جوڑ کر کے انہیں راشن دیا جائے تاکہ یہ اپنے گھر میں اپنے پریوار کا بھرن پوشن کر سکے اس کے علاوہ اجوالا یوجنا کے در سرکار کی طرف سے جو شروع کی گئی تھی اس میں بھی کہیں نہ کہیں اتر پردیش سرکار نے بہت اچھی بھومی کا نبھائی ہے بڑے پیمانے پر اتر پردیش کے گرامیڈ انچلوں میں اجوالا یوجنا کے تحت گھروں میں سیلنڈر پہنچا ہے اور اب سال میں دو سیلنڈر اور دینے کی بات جو ہے وہ مکہ منتری یوگی آدھتنات کی طرف سے کہی گئی ہے کہ ہم سال میں دو سیلنڈر جو ہیں وہ لابھارتیوں کو دیں گے تاکہ جو دو پرمکھ تیوہار ہیں ہولی اور دیوالی وہ اچھے طریقے سے منا سکیں اور اسے تیوہار کو اس تیوہار میں جو سیلنڈر کا خرچہ ہے وہ سیلنڈر کا خرچہ ان کے پر نہ پڑے اس وجہ سے یہ دو سیلنڈر دینے کی بات جو ہے وہ سرکار کی طرف سے پہلے کہی گئی تھی اور اسی پر آج مکہ منتری یوگی آدھتنات نے ایک بار پھر سے مہر لگائی ہے تو ایسے میں سرکار کی طرف سے کوشش ہے کہ لوگوں کو راشن اسکیم سے بھی جوڑا جائے روزگار کی درشتی سیلنڈر دیا جا رہا ہے تو ایسے میں اتر پردیش کی سرکار کہی نہ کہیں گریبوں کے لیے اور اس ورگ کے لیے کام کرنے میں لگی ہوئی ہے جو کہی نہ کہیں سرکاروں سے اسی طرح کی امید رکھتی ہے کہ کسی طرح سے اس کا جو بھرن پوچھنا ہے اس کے پریوار کاربن پوچھنا ہے اس کا جو روزگار ہے وہ چل سکتے جو بلکل بہت بہت شکریہ ہمیں جڑنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے اس خبر پہ میں سے لکھنوں سے سمدھا تھا نتن کمار جڑے ہوئے تھے تو سیدھے طور پہ سرکار کے سو دن سفلدہ پوروہ کا پورے ہو چکے ہیں دس ازار نوکریوں کا لکش رکھا گیا تھا وہ بھی ہو گیا ہے سو شاسن کی بات کہی جا رہی تھی تو وہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کانون بھی بس تھا دیکھنے کو ملی ہے وہ مافیاؤں اور اپرادیوں پر سرکار کا شکنجا اور کڑی کا روائی بھی دیکھنے کو ملی روکرت اگلی خبر کی طرف گرمی کے چھٹیوں کے بعد وارارسی کے گیان واپی شرنگار گوھری ماملے میں آج سے سنوائی شروع ہوئی وارارسی جلہ جج عجائی کرشن وشویش کی کوٹ میں یہ سنوائی ہوئی مسلم پکش کے وکیل ابھینات یادم نے پورے 51 بندوں پر اپنی دلی لے رکھیں وہیں اب ایسا ماملے میں کوٹ نے 12 جلائی کو سنوائی ہوگی کوٹ روم میں صرف 44 لوگوں کو جانے کی انمتی دی گئی میڈیا کو کوٹ روم سے باہر ہی رکھا گیا میڈیا کو کوٹ روم سے باہر رکھا گیا ساتھ ہی اس کے علاوہ سمویدن شیلتا کو دیکھتے ہوئے کوٹ روم سے باہر بڑی سنکھیا میں پلس بل کو بھی تینات کیا گیا 12 جلائی تک اب اس ماملے میں سنوائی ٹال دی گئی ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ بھی سامنے آئے ہیں جلال جرج کی کوٹ میں سنوائی پوری ہوئی 12 تارک تک کے لیے اب سنوائی ٹالی گئی ہے مسلم پکش نے اپنی دلیلے رکھی ہیں تو 12 جلائی تک اب سنوائی ٹال گئی ہے 12 جلائی کو سنوائی ہوگی اور باقی انیہ بندو پر 12 جلائی کو بات کری جائے گی دونوں پکش اپنی دلیلے پیش کریں گے آج مسلم پکشکار نے اپنی دلیلے پیش کی ہے گیانوی اپی ماملے پر چھٹیوں کے بعد آج سنوائی ہوئی ہے کئی ایسے بندو تھے جس کے اوپر سنوائی ہونا بہت اہم تھا دونوں پکشوں نے اپنی سٹڈی کرنے کے بعد آج کئی باتوں کو اٹھایا ہے گیانوی اپی ماملے سے جوڑی دونوں پکش کی طرح اپنی دلیلے پیش کریں گئی مسلم پکشن نے اپنی دلیلوں کو پیش کیا اور اب بارہ تاریخ تک کے لیے اس ماملے کو ٹال دیا گیا ہے بارہ تاریخ کو اب ایسے ماملے پر ایک بہت پھر سنوائی ہوگی اور اس خبر پر ہمارے سے سمدھا تھا آفتاب آلم جڑچ کے بارانسی سے آفتاب بارہ تاریخ تک کے لیے سنوائی ٹال دی گئی ہے مسلم پکشن نے اپنی دلیلے رکھیے کیا کچھ اس میں دیکھنے کو بلا آفتاب میڈیا کو باہر رکھا گیا بھاری پولیس پورٹ سے باہر تینات رہی ہے تو اس سرکشا کے دائرہ کو دیکھتے ہوئے کیا دیکھا جا رہا ہے کیا لوگ بھی اپنا پورا سہیوگ دے رہے شانتی بیوستہ بنی ہوئی ہے یا پھر پرشاسن کو اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اس ماملے کو دیکھتے ہوئے موسیقی آفتاب بارہ جلائی تک کیلئے سنوائی ڈال دی گئی ہے دونوں پکشکار دونوں پکش کے ادیوکتہ اب کیا تیاریہ کریں گے ان کا کیا کہنا ہے اب کین کین بندوں پر اگلی بارہ تاریخ پر دھیان کی اندرت کیا جائے گا موسیقی بلکل بہت شکریہ ہمیں ایسا جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر ہمیں ایسا سمدہ تاہفتاب جڑے تھے بارہ آرسی سے راستریہ مہیلہ آئیوگ نے بی جے پی کی نیلمبت پرابکتہ نوپر شرمہ پر کیے گئے سماجوادی پارٹی کے پرابک اکھلیش یادب کے ٹویٹ پر سنگیان لے تو اکھلیش کے خلاف طورت کاریوائی کرنے کی مانگ کی ہے راستریہ مہیلہ آئیوگ کے چیئر پرسن نے یوپی سرکار کو لکھت میں شکایت درج کرتے ہوئے کہا کہ اس ماملے کی جاچ ہو اور اکھلیش یادب کے خلاف کاریوائی کی جائے انسی ڈبلو کی چیئر پرسن ریکھا شرمہ نے اتر پردیش کے پولس مہا نردیش کو لیٹر لکھا اور اکھلیش یادب کے خلاف ایکشن نے مانگ کی ہے انہوں نے یوگی سرکار سے اپیل کی ہے کہ تین دن کے اندر اکھلیش کے خلاف ایکشن لیا جائے مہیلہ آئیوگ نے نوپر شرمہ پر ٹپڑی کرنے کے لیے اکھلیش یادب پر ایپی سی کی دھارہ پاس سو چار پاس سو چھے پاس سو نو کے تحت کاریوائی کی مانگ کی ہے اس خبر پر ہمیں ایسا زدبہ چیت کے لیے سمدہ تک گورو جڑ چکے ہیں گورو نوپر شرمہ اس وقت سب سے بڑا مدہ بنی ہوئی ہیں ویپکشی دل لگتا نوپر شرمہ کے ذریعے بی جی پی پر تنج کستے ہوئے اور مافی مانگنے کے لیے دباؤ تو بنا ہی رہے لیکن جس طرح سے اکھلیش کا یہ بیان سامنے آئے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہیں ڈی 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 دیکھئے نوپر شرمہ نے بیان دیا بیان بیواری تھا اس کے بعد لگاتا دیس میں جو راجنیتی ہے وہ گرم ہو چکی اور لگا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانپور میں بھی بابا رہا تین جون کو بتایا ہے پتھر بازی کی گئی انسہ بڑھ کی اس کے بعد دس جون کو بھی رہا سترہ اس کے بعد سرکار جو رہا تیاری کی گئی تھی دیس کے کئی راجوں میں پھیلا اس کے بعد دیکھا جا رہا تھا کہ ادھائپور میں اگھٹنا ہوئی اس کے بعد امرواتی میں اگھٹنا ہوئی سپریم کورٹ نے کل فٹکال لگائی تھی نوپر سرما کو اس کے بعد دیکھا جا رہا تھا کہ نوپر سرما کو معافی مانگنی چاہیے راجنیل روپ سے ایسی بار کئی حالا کہ وہ معافی مانگ چکی اور بی جے پی دوارا ان کا 6 سال کے نسکہ سن بھی کیا گیا اس کے بعد جو لگا تھا نوپر سرما پر آروپ لگتے رہا ہے نوپر سرما پر راجنیتی ہو رہی ہے اور اب یہ معاملہ اور گرم آگیا کیونکہ تمہاری پارٹی کے پرموک اکھلیس یاروں نے بڑا بیان دیا ہے ٹوٹ کے ماندین سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو مو سے ہی معافی نہیں مانگنی چاہیے ان کو سریڈ سریڈ میں معافی مانگنی چاہیے جس طرح انہوں نے دھامنک بھاوراں کو بھلکایا ہے اور نقصان پہنچایا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو معاملہ ہے یہ اب اس لیے ٹوٹ اس لیے سندے میں ہے کیونکہ راستے محلہ ہے کہ جو چیئر پرسن ہے اس لیے دیکھا سرما انہوں نے سنگیال لیا انہوں نے کہا ہے اس طرح کہ بیان نہیں جنا چاہیے مو سے معافی مانگنی چاہیے سریڈ سے معافی مانگنی چاہیے اس طرح کے بیان گلت ہوتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے سرکار کو بھی کہا ہے پولیس ماندرسک اکس تاپریس ڈبین چوہان کو بھی انہوں نے پتل لکھا ہے اور پتل لکھنے کے باردیم سے انہوں نے کہا ہے جس طرح سے 504, 506, 509 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اسیدھے طور پر کہا جا رہا ہے کہ اکسانے کی منشا سے یہ بیان دیا گیا ہے اور ساتھی سات دھمکی دی گئی ہے تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے نیتا پرتیپک شاکھلیش ان کے دوارہ یہ سٹیٹمنٹ کیا صحیح ہے کس طرح کا ادھارن جاتا ہے بلکل دیکھیں جو انگرہ سٹیٹمنٹ ہے وہ ان کو غلط ہے کیونکہ آپ اگر کسی معافی مانگنے کیا سکتے ہیں پر اس طرح کی جو بھاسا کو پیوک کرنا کہ موہ سے معافی نہیں مانچہیے شریف معافی نہیں مانگنے کیا یہ غلط ہے اگر کوئی بیوارید بیان لیتا ہے اس کے لئے کوٹ ہے اور لگاتا نوپر سرمہ پر مکرمہ ڈرج ہو رہا ہے اور نوپر سرمہ اس کے لئے سپریم کوٹ بھی گئی تھی کہ ان کی جو جتنی کاربائی مکرموں کی سنوائی وہ دلی میں ہو پر اس کے بعد جو لگاتروں کو دھمکیاں ہی مل رہی ہیں یہاں تک کہ ان کے ساتھ ریپ کرنے کو اور ان کو حتیر کرنے کی دھمکی مل چکی ہیں پر اگر کوئی بیوارید پڑی دیتا ہے مکرمہ ڈرج ہوتا ہے کانوک اربائی ڈرج ہوتی ہے پر اس طرح سے بیان جاری کرنا ٹویٹ کے مادرم سے کلاتا ہے اور لگاتا ہے اکھلی جارہوں اس پر لے کے ٹرول بھی ہو رہے ہیں اور ساتھی چاہت جو مہلہ آئے ہوئے ہیں ان کا سنگیال لیا ہے ریکہ سرمانے انہوں نے یہ بھی کہا ہے پانسو چار جس کے تحت مہلاؤں کے افمان کا دھارہ بنتی ہے پانسو چھے کے اگر بات کروں اس کے چلتے مہلاؤں کا جو ہے جانبچ اکھسانی کے بات بنتی ہے دھمکی دینا کے بات بنتی ہے اور پانسو نو جو دھارہ بتائی گئی ہے بہت اور گمبر اپرات کی سرینی میں آتا ہے جس کے تحت کسی ٹویٹ سوچل میڈیا انٹرنیٹ کے مادرم سے کسی مہلہ کو کامک سبدوں کے لیے بولنا اور ان کو اکھسانا اور ان کا لگ بھنگ کرنا ان کو کامک سبدوں کا پیوک کرنا جو بلکل بہت بہت شکریہ جو بلکل بہت بہت شکریہ جنگے کے لیے تمام جانکاری کے لیے اس خبر پر ہمیں سے سمدھ آتا ہے گورب شروبات تب جڑے تھے اس خبر پر گازیاباد میں سیوک کسان مورچہ نے ایک باتھک کی ہے جس میں کسانوں کے بہت سے دل شامل ہوئے باتھک لگ بھگ پاچ گھنٹے چلی جس میں سیوک کسان مورچہ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ ایم ایس پی پر کانون نہ بننے اور اگنیپت یوجنہ کے ویرود اور لکھیمپور کھری کو لے کر ایک بار پھر آندولن کی تیاری کر رہے ہیں اسی کے ساتھ اگنیپت یوجنہ کے ویرود میں سات اگست سے لے کر پندرہ اگست تک ویرود پردیشن ہوگا جس میں کسان سنگٹوں کے ساتھ ساتھ پورو سینک بھی سممیلت ہوں گے جو پروگرام ہے آگے کے بھی پروگرام دیئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا پروگرام دیا گیا کیونکہ سات آٹھ مہینے کے بعد میں اسکی ایم کی میٹنگ ہوئی اور جو ہمارے ساتھی بہار تھے آج سرو سممتی سے ان کو سب کو اندر اسکی ایم کا حصہ ان کو باننا گیا ہے کیونکہ وہ سورو سے ہی آندولن بر رہے اور الکسن سے الگ بھی بھی تھے تو ایک بڑا مومنٹ بن رہا ہے اور برسات کے بعد بھی لگتا ہے کہ اور بڑا آندولن کی ایک اپرے خواب بنے گی میٹنگ ہوئی ہے گادی آباد میں جو اس میں سب سے ماتب کو نشویے ہے کہ جو سجوکت کسان مورچا کے اندر گھنٹا برسی ہے تھوڑے چر میں لیکشن کو لے کر تھی وہ آج لگ پاک اس کے اوپر جلتا ہوئی ہے اس کو بہت طریقے سے ہم نے سیٹل کر لیا ہے یہ تو پورے دیش بھر کے سنگٹھا سمیں سمیں پہ جمپید ہوئے وہ افتا ہے اس کا گھنٹے ہوئے اس نے پہلا کرنا کیا جو بھی اس تاریخ کی اگنی پتو لے گا پورے دیش بھر میں پردوسن سنگٹ مورچا کے آباندھے گا اس کے بات میں یہ آج لیتنگ یہاں اور آگیا کی آندورن کی کیا رنڈنٹ دے رہے گا سرکاروں میں جو وعدہ خلافی کری کسانوں کے ساتھ بھئی مسپ کی بات پہ یہ تھی مسپ پہ ایک امیٹی مانے گا اس کی کوئی بات ہے مکر میں درکتے اس کو کوئی بات نہیں اور بھی بہت یسو ہر اسٹیٹ کے کسان سنگٹ مورچا نے باتھک کی ہے اور اس خبر پہ ہمارے سے زیادہ بات چیت کے لیے سماندھا تھا پرابین مشرا جڑ چکے اس خبر پہ پرابین جس طرح سے اگر کسان سنگٹن منبر بنا رہا ہے پردرشن کرنے کا ایک بار ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے پردرشن کی اگر کسانوں دوارا اگر پردرشن پورے دیش نے دیکھا وہ اسٹیتی بھی دیکھی اور اس سرکار کو بھی جھکنا پڑا تھا کیا سرکار کو جھکانے کے لیے اپنی باتیں منوانے کے لیے اب پھر کسان سنگٹن پردرشن کرے گا دیکھیں آپ کو بدا دو گاجیاباد میں کل ایک میٹنگ رکھی گئی تھی فارموک سے اندر میں جہاں پر راکیش کی کیس موجود رہے پاتھ میں یوگیندر یادو بھی موجود ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو ایم ایس پی کو لے کر جو ایک کانون بنانے کی بات چلی جس کو لے کر کافی بڑا دھرنا پردرشن بھی ہوا کافی سمیہ تک رہا گاجیپور بورڈر سے لگے شکری بورڈر سے کئی ایسے بورڈروں کو بلوک کیا گیا تھا جس کو لے کر خاص طور پر ایک رنیتی بنای جا رہی تھی کافی سمیہ تھی لیکن جو کل کی بیٹھے ہوئی ہے اس میں خاص طور پر دیکھیں اگنی پتھ کو لے کر اور جو لکھین پور میں ہوئی جو کسانوں کو بربرتہ طریقے سے جس سے کچھلا گیا ہے اس کو لے کر کافی میٹنگ رہی ہے اور کافی بات چیز رہی ہے بات کریں سہیوک کسان مورچہ کیسے سہیوک کسان مورچہ نے پھر دوبارہ سے چکہ جام کرنے کی بات کہی ہے اور بات کریں گازے باد میں تو گازے باد میں جس طرح سے میٹنگ کا دور لگاتار جاری رہا ہے ان کا اور کافی لوگ کافی کسان نیتا جیسے کی پنجاب سے بھی پہلے لوگ آئے ہیں تو ان میں ان کو کافی ایک طرح سے جو ایک بادہ کلاسی جو سرکار نے کنس مورچہ نے جو کسان کو کی ہے اس کو لے کر کافی وہ لوگ ناراضھ دکھے اور خاص طور پر انہوں نے سکیزے طور پر بتایا ہے کہ ایک بار فیل سے وہ لوگ چکہ جام کریں گے جس سے کم سے کم یہ بہتر گھنٹے لگا چکہ جام رہے گا پورے گازیاباد سمیت کئی ایسے بہت علاقے ہیں جہاں کے جو کچھ نیتا آئے تھے ان لوگوں دوارہ باتشیت گئی رنیتی ہوئی پوری اب اس سے آگے فیصلہ کس طرح سے لے جائے گا اس سے بھی باتشیت کرنا باقی ہے پرمین اس سے پہلے دلی کے بورڈر پر چکہ جام کیا تھا اور ان کی پہلے سے تیاری تھی کہ چھ مہینے تک کم سے کم چھ مہینے تک پردرشن چلتا رہے گا اور وہ پورا راشن لے کر بھی گئے تھے اس بار جو پردرشن گنڈے کی بات کہی گئی ہے اس کی سمیے سیما کیا بتائی جا رہی ہے اور کیا اس سمیے سیما سے آ کے بھی بڑھ سکتا ہے پردرشن دیکھیں رنیتی لگاتار بن رہی ہے کیونکہ راکیش ٹکیت کیا ساتھ جتنے بھی نیتا آئے تھے یوگندری آدھو تھے وہ نے بھی باتچیت کی ساتھ طور سے ان کا کہنا ہے کہ جو ایم ایس پی کانون جو ہے ان کا ہے کرسی کانون جو ہے اس پر جو جس طرح سے ان لوگوں نے سوالی نیسان کھڑے کیے تھے کہ اس طرح سے کانون پاس کیا جائے اس کو لے کر کافی چرچا ہوں بیٹھے کے ہوئیں لیکن کہیں نہ کہیں اب جو ہے کسان نیتا پھر سے آوہن کر رہے اپنے جوٹ کو مجبوط کر رہے کہ جھگر بھی جس طرح سے ان کے جو آپس کے لوگ تھے وہ ٹوٹ چکے تھے ادھر ادھر ہو گئے تھے تو اب کہیں نہ کہیں مجبوطی لائی جا رہی ہے اور پھر دوبارہ اکتیس تاریخ کو بتایا جا رہا ہے کہ اکتیس تاریخ کو فیصلہ لے کر آگے چکہ جام کرا جائے گا جس سے کی سرکار کو جگایا جائے سرکار کو یہ بتایا جائے کہ کسان ابھی سانس نہیں بیٹھا ہے کسان ابھی پھر دوبارہ ایسا پھر دوبارہ ایسا کچھ کر کے دکھا سکتا ہے کسان جس پہ کی سرکار کو جھکنا پڑے گا جی جی بلکل بہت بہت شکریہ جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے گاز ہے باسمہ ایسا اس خبر پر سمدھا تھا پرابیر مشرا جڑے تھے چار بجی کی چار بڑی خبروں میں سب دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سچ